ڈیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم کمیسٹر و دمیران کے ساتھ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے فانکشنل گروپ فانکشنل گروپ آپ لوگوں کو پتہ ہیں ارگینک کمیسٹر کا ایک اہم ٹاپک ہے کیونکہ فانکشنل گروپ کی وجہ سے تو ہم یہ سارے کمپاؤنڈ پیچانتے ہیں ارگینک کمپاؤنڈ جتنی بھی ہیں وہ سارے کے سارے ہم فانکشنل گروپ کی وجہ سے پیچانتے ہیں تو سب سے پیڑ اگر ہم اس کی ڈیفنیشن کی بات کر لے کہ ہمارے پاس آجاتے ہیں اس میں ایک ایٹم یعنی ایک ایٹم بھی ہو سکتا ہے ایک ایٹم آر ہو سکتا ہے ایک ایٹم آر گروپ آف ایٹم گروپ آف ایٹم اس کے بعد ہمارے پاس ہو سکتا ہے ڈبل بانڈ ڈبل بانڈ ہمارے پاس ٹرپل بانڈ ٹرپل بانڈ ہمارے پاس ہیں فانکشنل گروپ کا جو ڈیفنیشن ہے ایٹم آر گروپ آف ایٹم ڈبل بانڈ ڈبل بانڈ ڈبل بانڈ ڈبل بانڈ ایک ایٹم کی وجہ سے ایک ایٹم کی وجہ سے ہمارے پاس ہمارے پاس ڈبل بانڈ کی وجہ سے ہمارے پاس فانکشنل گروپ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں ہمارے پاس میتین ہمارے پاس فانکشنل گروپ ہمارے پاس ہمارے پاس میتین ہمارے پاس ہمارے پاس میتین ایک ہمارے پاس ہمارے پاس ایک ہمارے پاس اس کو ہم بولیں گے فانکشنل گروپ جیسا ہمارے پاس اگر میں اٹیج کروں ایک ہی ایٹمز ہو جیسا ہمارے پاس یہ بن گیا سی ایچ تری سی ایل بن گیا سی ایچ تری سی ایل یہ ہمارے پاس تھا الکائل ریڈیکل یا الکائل بول سکتے ہو یعنی مطلب یہاں پہ میتائل ہے تو میتائل کے ساتھ جب ہم نے کلورین ایٹ کیا تو اس سے یہ بن گیا کلورومیتین یا میتائل کلورائیڈ کلورومیتین یا میتائل کلورائیڈ تو اب دیکھو صرف ایک ایٹم کی وجہ سے یہ ایٹم جو ہمارے پاس ہیں اس ایٹم کی وجہ سے ہمارے پاس الکائل کے پروپرٹیز چینج ہو پہلے ہمارے پاس الکائل تھا ریڈیکل تھا اس میں جو جو پروپرٹیز تھے وہ ختم اور اب اس ایک ایٹم کی وجہ سے وہ بن گیا الکائل الکائل ہلائیڈ بن گیا یعنی یہاں پہ ہم بولیں گے میتائل اکلورائٹ بن گیا اور اب ہمارے پاس اس کمپاؤنڈ میں اس ایٹم کی وجہ سے اس کو الگ پروپٹیز مل گئی جو ہمارے پاس الکائل ایلائٹ کا ہیں تو اب ہمارے پاس اس کے بعد اگر ہم دیکھ گروپ آف ایٹم اس کی طرح ہوتا ہے اگر ہم ایک الکائل گروپ کے ساتھ جیسے یہاں پہ ہوئی اگر میں بھروں کہ ہمارے پاس میتین ہے اس سے آپ ایک ہائٹوجن ریمو کر لے تو آپ لوگوں کے پاس بن جائے گا میتائل اب یہ میتائل ہمارے پاس میتائل ریڈیکل میتائل ہے ایک الگی ہمارے پاس برانچ ہے تو اس کے ساتھ اگر ہم اٹیج کر لے اس کے ساتھ اگر ہم اٹیج کر لے گروپ آف ایٹم تو میں نے یہاں پہ اس کے ساتھ اٹیج کرنا چاہتا ہوں او ایچ او ایچ تو اب یہ دیکھ رہی ہے یہ گروپ آف ایٹم ہے سنگل ایٹم نہیں ہے اوپر جو ہم نے ایڈ کیا وہ سنگل ایٹم تھا یہاں پہ جو ہم نے ایڈ کر دیا وہ گروپ آف ایٹم ہے تو گروپ آف ایٹمز ایڈ کرنے کی وجہ سے اب آپ دیکھ رہے ہو ہمارے پاس بن گیا CH3 CHO میتانول بن گیا میتائل سے میتانول بن گیا یعنی وہ گروپ آف ایٹمز کی وجہ سے ہمارے پاس اس کو ایک خاص پروپرٹیز مل گئی کریکٹسٹک مل گئی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس ڈبل بانڈ ہمارے پاس ڈبل بانڈ یہ اگر کسی کمپاؤن میں آپ دیکھو ہمارے پاس ہے CH2 تو یہ ہمارے پاس اس میں ڈبل بانڈ ہے تو یہ بھی ایک فانکشنل گروپ ہے اس طرح اگر کسی کمپاؤن میں ہمارے پاس ٹرپل بانڈ ہے تو یہ بھی فانکشنل گروپ ہے تو یہ ہمارے پاس ڈبل بانڈ ہے تو یہ تین ہے اس میں ٹرپل بانڈ ہے تو ایتائن ہے اس میں کلورین یعنی ہیلوجن کا گروپ ہے تو یہ الکائل ہیلائیڈ ہے اس میں او ایچ ہے تو الکوہل ہے تو مین مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہمارے پاس فنکشنل گروپ میں ایک ایٹم یا گروپ آف ایٹم کسی ارگینک کمپاؤنڈ کے ساتھ تیج ہو جائے تو اس کو پراپٹی دے لیتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ڈبل بانڈ اور ٹپل بانڈ بھی ہمارے پاس اس طرح ہے اس کے بعد اگر ہم مین بات اس کے ایک فنکشنل گروپ کے جو مین باتیں ہیں اس میں ایک باقی ہے کہ ہمارے پاس فنکشنل گروپ ہمارے پاس فنکشنل پارٹ ہوتا ہے فنکشنل پورٹ یا ایکٹیو پارٹ ہوتا ہے اس کا ہاتھ ایکٹیو پارٹ ہوتا ہے اس کے بعد سوالس جساسophobia ایک سٹدی آف کیمسٹی اس بے سوال compo ہم جتنے بھی انسان بھی کمپوڈٹ کو سٹڈی کرتے ہیں انسان کمپوڈٹ کو سٹڈی کرتے ہیں وہ فنشنل گروپ کی ر rahat بے کیونکہ یہ سارے اگا نمارہ کس طرح گرنا ہوتا تو ہمیں کس طرح پتے چل جاتا اس طرح اب یہ فنشنل گروپ آیا کس طرح ہمارے پاس آیا کس طرح ملینز آف ارگینک کمپوڈٹ تھے ملینز آف ارگینی کمپاؤنڈ ہے اور ان ساروں کو الگلک سٹڈی کرنا ہمارے لئے کیا تھا مشکل تھا اس وجہ سے انہوں نے اس کے کیا بنا دیا فیملی بن گئے ہمارے پاس فیملی مختلف قسم ارگینی کمپاؤنڈ کے فیملی بن گئے اور فیملی میں یہ فائدہ ہوگا کہ فیملی میں جتنے بھی میمبر ہوں گے جتنے بھی میمبر جیسا اگر میں بولوں کہ ہمارے پاس الکین کا ایک خاندان الکین کے ایک فیملی ہے تو اس میں جتنی بھی کمپاؤنڈ مالیکیول ہوں گے ان ساروں کے جو پراپٹیز ہیں وہ آپس میں ہمارے پاس سیم ہوں گے ایک فیملی یعنی خاندان میں جتنے بھی میمبرز ہوں گے ان ساروں کے پراپٹیز ہمارے پاس سیم ہوں گے اور اس اور فنکشنل گروپ کے وجہ سے ملینز آف ارگینی کمپاؤنڈ ہم نے کچھ خاندانوں میں تقسیم کیا گیا ہے جیسا الکین الکین الکائن الکول اس کے بعد ایتر ایتر کاربوزیلی کیسرڈ انڈیہائیڈ کی ٹونر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور بات ہے اب کچھ فنکشنل گروپ کے ہم ایکزمپل لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس فنکشنل گروپ کے کچھ ایکزمپل اگر ہم دیکھنے شروع کر دیں تو ہمارے پاس دیکھو سب سے پہلے ہمارے پاس الکین کا تو ہمارے پاس سی ایک ٹو ڈبل بانڈ سی ایک ٹو تو الکین کا ہمارے پاس دیکھو ایتر سب سے دیکھو کسی بھی کمپاؤن میں ہمارے پاس HO تو ایک ہو تو وہ الکول کا ہوگا اس طرح کہ ہم الکائل الیڈ کی بات کرنے ہو الکائل الیڈ میں یہ ہوتا ہے اور میں باقی یہ کہو رہے ہیں ہم سمپل یہ کریں کہ جب الکائل بżeدیں تو اس کو ہم R سے رپریزنٹ کرتے ہیں الکائل کو ہم R سے رپریزنٹ کرتے ہیں اب R کے ساتھ کوئی بھی چیز آپ لگائے R کیا ہو سکتا ہے الکائل کو رپریزنٹ کرتا ہے اس میں میتائل ہو سکتا ہے ایتائل ہو سکتا ہے پروپائل ہو سکتا ہے بیوٹائل پند ہے تو اب ہمارے پاس ایک اور گروپ پہ ہیں اب اگر ایک اور ایتر کی بات کر رہا ہوں ایتر ہمارے پاس ایتر ایتر میں کیا ہوگا درمیان میں اکسیجن ہوگا ایک ایٹم ہوگا دیکھو ایک ایٹم درمیان میں اور ایک سیٹ پی بھی آر گروپ اور دوسرے سیٹ پی بھی آر گروپ تو ہمارے پاس یہ کیا ہوتا ہے ایتر کا فنکشنل گروپ ہے جیسے ہم ایگزمپل لکھ سکتے ہیں سی ایتری اکسیجن او سی ایتری تو ڈائی میتائی ایتر اس طرح گرہاں پھر کر لیں ایلڈی ہائیڈ کی تو ایلڈی ہائیڈ میں کیا ہوتا ہے ایلڈی ہائیڈ میں ہمارے پاس آر ایک طرف تو آر ہوگا اس کے بعد اس سائٹ پہ ہمارے پاس ایلڈی ہائیڈ کا جو فنکشنل گروپ ہے ایلڈی ہائیڈ کا جو فنکشنل گروپ ہے وہ ہمارے پاس یہ پارٹس ہیں آر ہمارے پاس ہرکائل گروپ یہاں پہ آپ سی ایتری لگوا سکتے ہو سی ایتری لگوا آر کی جگہ پہ میتائل ایتائل پروپائل کچھ بھی لگ سکتا ہے تو ہمارے پاس فنکشنل گروپ الڈی ہائٹ کا یہ ہے اس طرح اگر کیٹون کی بات کر لیں تو کیٹون میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس آر ایک طرف بھی ہر ہوگا درمیان میں کاربونائل گروپ ہوگا درمیان میں کیا ہوگا کاربونائل گروپ اس کو بولا جاتا ہے کاربونائل گروپ ہو اس کو بولا جاتا ہے ہمارے پاس ہو کاربونائل گروپ تو ہمارے پاس کیٹون کا جو فنکشنل گروپ ہے وہ کاربونائل میں سے کہیں اس کے بعد ہمارے پاس الڈی ہائٹ یہ الڈی ہائٹ کا ہوگیا اس کے بعد اگر کربوگزیلی کیسر کی بات کر لیں کاربوگزیلی کیسر کا فنکشنل گروپ کیا ہوگا تو کاربوگزیلی کیسر میں ہمارے پاس جو فنکشنل گروپ ہوگا ساتھ میں ایک سیٹ پہ اویچ ہوگا اور اُaticsٹ پہ ار آرہ ہے έλک nayرکہ الگروپ آرہا ہے حسان کو کاربہ افزد کسٹ کا فنکسنل گروپ یہ ہے اب یہاں پہ سیسٹری بھی لگوا سکتے ہیں میٹائر بھی لگاستا ہے ایٹائر بھی لگاستا ہے بکن یہاں پہ ہمارے پاس هوگا اب کوہم弟 کہ ہمارے پاس ایسٹر اور Santiago catcher کی فنکسنل گروپ میں کیا فرق ہوگا توڑا سا صرف یہ ہائٹوزن نہیں ہوگا اس ہائٹوزن کی جگہ پہ یہاں پہ جو ہائٹوزن لگا ہے یہ ہائٹوزن نہیں ہوگا اس کی جگہ پہ ہمارے پاس آر ہوگا الکائل گروپ جیسا ہمارے پاس آر سی ڈبل بانڈ او اکسیجن اور آر یعنی جنرلی اگر ہم اس کی ایکزمپل تو ہمارے پاس سی ایچ تری سی ڈبل بانڈ او اکسیجن اور یہاں پہ بھی سی ایچ تری ہماری پاس یہ کیا ہے؟ ש Assim کاربازیلی کے ساتھ ہمارے پاس اس کے بات اس like ایتر میں کیا ہوتا ہے R سنگل بانڈ C دول بنڈ اکسیجن سنگل بانڈ اکسیجن سنگل بانڈ R یہ اس طرقہ ہیں ایتر کا کیا ہوتا ہے ایتر میں ہمارے پاس یہ ہے کہ R سنگل بانڈ اکسیجن R درمیان میں اکسیجن ہوگا ہے ایک سیٹ پر الکیل گروپ دوسرے سیٹ پر الکیل گروپ اس طرح ہمارے پاس کیٹون الڈی ہائیڈ کا جو ہے ہمارے پاس ال ڈی ایڈ کا جو groups ہوگا ہمارے پاس دھگو گرپ ہوں۔ ہمارے پاس دھگیسے اس کے بعد implant کے Extreme pack ، اس کے بعد اگر ہم امائنس کی بات کر لیں تو امائنس میں کیا ہوتا ہے امائنس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس آر کے ساتھ این ایچ ٹو لگا ہوتا ہے آر کے ساتھ این ایچ ٹو لگا ہوتا ہے ایک والا جو ہوتا ہے اس میں آر اٹیچ ہوتا ہے سی این کے ساتھ یہ ہمارے پاس فنکشل گروپ ہے اس کے بعد اب ایک اور مین بات اس میں جو ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فنکشل گروپ اگر ہمارے پاس کوئی فنکشل گروپ کاربن چین کی اینڈ میں لگا ہو تو ہمارے پاس اس کو ہم بول سکتے ہیں ترمینل فنکشل گروپ جیسا اگر میں ایکزمپل بتا دوں کہ ہمارے پاس ہیں اور سی ایک یہ ہمارے پاس اب اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں ہمارے پاس اینڈ میں ہے الکائل گروپ کے اینڈ میں ہے جیسا ہاں 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 دیکھو اس کو ہم بولیں گے ترمینل فنکشنل گروپ ہو ترمینل جو لاسٹ میں ہو جائے ہمارے پاس کاربوزیلی کیسڈ اگر لگائے تو یہ بھی ترمینل ہوگا لیکن اگر ہمارے پاس ایسا فنکشنل گروپ ہو جو کمپاؤنڈ ارگینی کمپاؤنڈ کے درمیان میں کسی جگہ پہ درمیان میں کسی جگہ پہ آجائے تو اس کو ہم بولیں گے نان ٹرمینل فنکشنل گروپ نوڈ کر لو ترمینل فنکشنل گروپ نان ٹرمینل تو نان ٹرمینل کا ایکزمپل کیا ہو سکتا ہے نان ٹرمینل ہے اگر آپ دیکھیں سی ایک تری اکسیجن سی ایک تری اب اس میں ہمارے پاس یہ ایتر کا فنکشنل گروپ ہے اس کو ہم بول سکتے ہیں نان ٹرمینل فنکشنل گروپ اس کے بعد اگر میں بات کر لو کیٹون کی کیٹون یہاں پہ دیکھو ہم نہیں لکا بھی ہیں اب کیٹون میں آپ دیکھو اس سیٹ پہ بھی آ سی ایک تری سنگل بانڈ کاربن ڈبل بانڈ اکسیجن یہاں پہ سی ایک تری تو اس میں اگر آپ دیکھیں کیٹون کا فنکشنل گروپ ہے کاربونائل گروپ اور یہ کمپاؤن کے اندری ہے یعنی دنیان میں ہے کسی جگہ پہ تو اس کو بولا جاتا ہے نان ٹرمینل فنکشنل گروپ تو ہمارے پاس آج جو فنکشنل گروپ تھا فنکشنل گروپ ایکٹیو پارٹ ہوتا ہے اور ہمارے پاس ملینز آف ارگینی کمپاؤنڈ تھے ملینز آف ارگینی کمپاؤنڈ تھے اور یہ ساروں کو شڑی کرنا مشکل تھا تو اس وجہ سے ہم نے اس کے فیملیز بنائے اور یہ فیملیز جو ہیں جو پیچھانے جاتے ہیں وہ فنکشنل گروپ کی وجہ سے یعنی ہر وہ کمپاؤنڈ جس میں وہ ایچ ہو تو وہ الکول کا خاندان ہوگا الکول کا خاندان ہوگا اس میں سارے میں تنہوں نے تنہوں پیپرمنٹ سارے ہی جاتے ہیں تو فنکشنل گروپ کا بہت بڑا جو ایمپورٹنڈ رول ہے ارگینک ہمیسٹی میں اور ہم جتنی جب بھی ہم بکس میں دیکھیں گے جس پیچ پہ دیکھیں گے ہم سب سے پہلے ارگینی کمپاؤنڈ کو دیکھیں گے اور ارگینی کمپاؤنڈ کے فنکشنل پارٹ یعنی فنکشنل گروپ کو دیکھیں گے فنکشنل گروپ کے دیکھیں گے اگر وہ ایچ نظر آرہا ہے تو الکول اگر ہمارے پاس الکائل گروپ کے ساتھ تو ہیلوجن آرہا ہے تو الکائلی لائیڈ اگر ہفارمائل گروپ سیڈون ہو تو الڈی ہائیڈ اگر کیٹون ہو رہا ہے تو کاربونائل گروپ اگر ڈبل بانڈ ہے تو الکین اگر ٹیپل بانڈ ہے تو الکین تو یہ ہمارے پاس ہیں فنکشنل گروپ سے ہم آرگینی کمپاؤن کو پیچھ آتے ہیں کہ ہمارا یہ ٹاپی کمپلیٹ ہو رہا ہے اللہ حافظ